شاید حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہ بنتے یہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہوتے کون ہیں جو ہماری زندگی اور سوچوں کا پوشٹ ماتم کر کے رکھ دیتے ہیں آمدنی میں اضافہ ہونے کے بجائے تمہاری آمدنی کم ہو جائے گی دس بیج ہیں اب اگر میں ان بیجوں کو مٹی کے سپورٹ نہیں کروں گی میں ان بیجوں کو زمین میں نہیں باؤں گی تو پھر کیسے وہ ایک تناہ درخت بنے گا جو لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں وہ آپ سے دراصل بہت پیچھے ہوتے ہیں اب وہ شخص جو اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور فیلئرز کا ناکامیوں کا سامنا کر رہا ہے السلام علیکم جناب ہم اور وہ لوگ جن سے ہم روز ملاقات کرتے ہیں کہیں ڈی موٹیویشنل سپیکرز تو نہیں یہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہوتے کون ہیں جو ہماری زندگی اور سوچوں کا پوسٹ ماتم کر کے رکھ دیتے ہیں اب ایسا کیا کریں کہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز کی سپیچز کا ہمارے ذہن پر اثر نہ ہو آئیے مقتصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہر وہ شخص ڈی موٹیویشنل سپیکر ہے جو آپ کا حوصلہ کم کرتا ہے آپ کی ہمت کو کم کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنے گول کو اچیف نہیں کر سکتے اب دیکھیں وہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہمارے فرینڈز فیملی میمبرز ریلیٹیفز کوئی بھی ہو سکتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز کی ڈی موٹیویشنل کا اثر ہمارے ذہن پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم مشورہ غلط شخص سے لے لیتے ہیں اب مشورہ لینا کس سے چاہیے دیکھیں آپ ہمیشہ موٹیویشنل سپیکرز سے مشورہ لیں مطلب آپ نے کامیاب شخص سے مشورہ لینا ہے یا وہ شخص جو اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور فیلیرز کا ناکامیوں کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ ناکام شخص is equal to ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہم اگر ناکام شخص سے مشورہ لیں گے تو وہ ہمیں اپنی زندگی کی تجربے کے مطابق ہمیں بتائے گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے کیونکہ جو ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ناکامیوں کو فیس کرنا نہیں سیکھا ہوتا وہ ناکامیوں سے ڈر جاتے ہیں اور اکثر ہار مان لیتے ہیں تو آپ جب موٹیویشنل سپیکرز سے مشورہ لیتے ہیں یعنی کامیاب شخص سے آپ ایڈوائیس لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چیز کے افیکٹ ایک چیز کے بینیفٹس بھی بتائے گا اور سٹائیڈ افیکٹس بھی بتائے گا لیکن ناکام انسان یعنی ڈی موٹیویشنل سپیکرز آپ کو ایک چیز کے صرف سائیڈ افیکٹس ہی بتاتے رہیں گے یعنی یہ چیز مت کرنا اس سے یہ نقصان ہے اس سے تمہاری آمدنی میں اضافہ ہونے کے بجائے تمہاری آمدنی کم ہو جائے گی تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں گے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تم سے چھن جائے گا تم رسک کبھی مت لینا کیونکہ رسک ہی تمہیں ناکام بنا دے گا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن اب یہ بات میری غور سے سنیے گا اب میرے پاس مثال کے طور پر دس بیج ہیں اب اگر میں ان بیجوں کو مٹی کے سپرد نہیں کروں گی میں ان بیجوں کو جو ہے زمین میں نہیں باؤں گی تو پھر کیسے وہ ایک تناور درخت بنے گا اور وہ تناور درخت کیسے میں اسے چھائیں حاصل کروں گی میں کیسے اسے پھل حاصل کروں گی مجھے درخت بنانے کے لیے بیج جو ہے وہ مٹی کے سپرد کرنا ہی ہوگا رسک لینا ہی ہوگا جیسے رسک لینے کی ایک بڑی مثال ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اپنی بیوی اور بچے کو بے سرو سامان مکہ کے سہرہ میں وہ چھوڑا ہے انہوں نے رسک لیا اور حضرت یاکوب علیہ السلام نے رسک لے کر اپنے بیٹوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا اس سے بڑا رسک کیا ہو سکتا ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر رسک نہ لیتے تو شاید ہم آج آب زمزم جیسے پاکیزہ پانی سے محروم ہوتے اور اگر حضرت یاکوب علیہ السلام رسک نہ لیتے تو شاید حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہ بنتے لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہوتی ہے خیر میں اپنے ٹوپک سے پھرتی جاری ہوں ہم اپنے ٹوپک پہ واپس آتے ہیں دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک موٹیویشنل سپیکرز اور دیکھیں آپ یاد رکھئے گا کہ جو لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں وہ آپ سے دراصل بہت پیچھے ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے یا آپ کے پیچھے باتیں کرے آپ کو ڈی موٹیویشنل سپیچیز دے تو وہ آپ سے بہت پیچھے ہے وہ خود ناکام ہے اور آپ کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کوئی بھی شخص آپ کی حوصلہ شکنی کرے تو جان لیں یہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز یہ ناکام انسان ہے اور حوصلہ شکنی تو شیطان کا کام ہے تو شیطان ناکام انسان یعنی ڈی موٹیویشنل سپیکرز کا سہارا لے کر ان کا روپ لے کر وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے ہماری حوصلہ شکنی کرتا ہے دیکھیں ہم ہمارے ذہن پر اکثر ڈی موٹیویشنل سپیچز کا اثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈی موٹیویشنل سپیکرز کا مو تو اپنا ہوتا ہے لیکن ان کے مو سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ شیطان کی ہوتے ہیں امید ہے کہ ان ٹپس پر اگر آپ عمل کریں گے تو کوئی ڈی موٹیویشنل سپیکر کوئی ناکام شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے موسیقی موسیقی